اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں رشید اخترور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورد دوستو آج اتنا پیارا واقعہ میں لے کر کے حاضر ہو رہا ہوں میں پہلے ہی بتا دے رہا ہوں آپ کو جنگ احد میں حضرت قطادہ یعنی کے صحابی رسول جن کا نام ہے حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پر جب تین لگا تو آپ کی آنکھ باہر نکل آئی لیکن آپ کے سرکار کا جب لعاب دہن لگا تو آپ کی آنکھ بلکل ٹھیک ہو جاتی ہو کیسے پورا واقعہ انشاءاللہ آج بلکل میں بتانے والا ہوں اس لیے بلکل چھوڑنا مت اس وقت میں ایسے واقعوں کی ضرورت ہے ٹھیک ہے باجان پورا سنیں شروع سے لے کے آخر تک انشاءاللہ زیادہ بڑا نہیں مختصر سے لفظوں میں میں بیان کرتا ہوں ہر ویڈیو اور ہر واقعے کو آپ ملائدہ فرمائے شروع کر رہا ہوں انشاءاللہ تھوڑی سی گزارش ہے چینل پر میں نے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کون کر لیں ایسی ویڈیوز کی واقعات دیکھنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ تھوڑی سی گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اس واقعے کو شیئر کریں کیونکہ اس وقت ہم لوگوں کے پاس ہے کیا سوائے پریشانی کے تو اگر سواب جاریہ کی نیت سے بھی اگر ہم نے شیئر کر دی تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے آئیش یہاں سے شروع کرتے ہیں سرکار کا موجزہ اور صحابی رسول جنگ احد ہو رہی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جن کا نام حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ لڑ رہے تھے لڑ رہے تھے مان ایک تیر آنکھ پر لگا اور آنکھ کا ڈھیلا یعنی آنکھ کا گلہ باہر آ گیا حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈھیلے کے نیچے ہاتھ رکھا یعنی گلے کے نیچے ہاتھ رکھا اس گلے کو ہاتھ سے پکل لیا یعنی باہر آ گیا گلہ اور طبیب دو جہاں چارہ بیچارگان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچ جاتے ہیں آپ سرکار علیہ السلام نے فرمایا دیکھا سرکار علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا قطادہ کیسے آئے ہو تو حضرت قطادہ صحابی رسول حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جس کی شاعر ترجمانی یوں کرتا ہے مدینے والیاں مدینے والیاں سخیاں گدادی لاج رکھ لینا حضرت قطادہ فرماتے ہیں آقا میری آنکھ پر تیل لگا ہے اور آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا ہے یعنی آنکھ کا گلہ باہر نکل آیا ہے مجھے آنکھ چاہیے حضرت قطادہ نے کہا مجھے آنکھ چاہیے صحابی رسول ہیں یہ سرکار نے قطادہ کا سوال سن کر یہ نہیں فرمایا کہ قطادہ میں نے کوئی آنکھوں کا ہسپتال تھوڑی کھول رکھا ہے یہ نہیں فرمایا میرے آقا نے تمہاری آنکھ خراب ہے تو کسی طبیب اور حکیم کے پاس جاؤ اور اپنا علاج کراؤ یہ میرے آقا نے نہیں فرمایا بزرگو اور دوستو خدا کی قسم میرے نبی کی وہ بارگاہ اقدس ہے جہاں ہر دکھ درد کی دوا ملتا ہے ہر دکھ درد کا دارو ملتا ہے ہر درد کی دوا ملتی ہے اور ہر دکھ کا مدعوہ کیا جاتا ہے منگتا خالی ہاتھ نہ لوٹے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو آگے ملازہ فرمائے میرے آقا کی سخاوت بہت مشہور مدینہ کی مقدس گلی سے ایک سید زیادہ گزر رہا تھا نگاہیں نیچی آنکھوں میں آنسو لبوں پہ درود یہ وہ مقدس شہر ہے جس کے غرد و غبار میں بھی شیفہ ہے مدینہ شریف کا ذکر ہو رہا ہے واقعہ چھوڑنا مت بہت پیاری چیز ہے آپ سنیں انشاءاللہ جس کا ذکر ہو رہا ہے پورا واقعہ میں تفصیل کے ساتھ بتا رہا ہوں اس کی پاک گلیوں میں اس کی پاک گلیوں میں گزر نگاہیں نیچی آنکھوں میں آنسو لبوں پہ درود یہ وہ مقدس شہر ہے جس کے گرد و غبار میں بھی شیفہ ہے اس کی پاک گلیوں میں گزرتے وقت عشاء کی عجب حالت ہوتی ہے اس کی پاک گلیوں میں گزرتے وقت عشاء کی عجب حالت ہوتی ہے اس لیے کہ کانوں میں ایک حاطف غیبی سے آواز آتی ہے سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجی اور شہر مدینہ میں کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے سید زادہ گزر رہا تھا کہ سرے راہ حاتم تائی کے پوتے سے ملاقات ہوئی حاتم تائی کے پوتے نے اپنا تعریف کرواتے ہوئے کہا میں وہ ہوں جس کا دادہ بڑا سخی تھا سید زادہ نے کہا تیرا دادہ کیسے سخاوت کرتا تھا وہ کہنے لگا میرے دادے کی بہت بڑی حیویلی تھی اور اس کے دس دس واضح تھے میرا دادہ روزانہ انہیں کھلوا دیتا اور آواز دی جاتی سائلو فقیرو بینواؤ آؤ سخی کے دربار سے خیرات لے جاؤ ایک سائل اگر ایک دروازے سے خیرات لے کر حویلی سے باہر جا کر دوسرے دروازے پر دوبارہ آ جاتا تو میرا دادہ اس کو دوبارہ خیرات دے دیتا پھر وہ حویلی سے باہر نکل کر تیسرے دروازے سے آتا تو حاتم تائی اسے پھر خیرات دے دیتا غرض کہ ایک سائل اگر دس دروازوں سے دس مرتبہ سوال کرتا تو اس کی جھولی میں خیرات ڈال دی جاتی تھی سید زادے نے حاتم تائی کے سخاوت کا حال سن کر کہا ایک تیرا دادہ تھا اور ایک میرا بھی نانا ہے اے سباناللہ آ گیا میرے آقا کا ذکر آ گیا ایک تیرا دادہ تھا اور ایک میرا بھی نانا ہے اور ایک میرا بھی نانا تھا تیرے دادے کی بڑی حویلی اور دروازے دس میرے نانے کی حویلی چھوٹی اور دروازہ ایک تیرے دادے کے پاس جو ایک بار ایک دروازے سے خیرات پا کر باہر نکلتا تو دوسرے دروازے سے دوبارہ آ کر سوال اس لیے کرتا تھا کہ پہلے دروازے سے جو اسے خیرات ملی ہے اس سے اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی تھی حتیٰ کہ وہ بار بار آتا اور سوال کر کے خیرات پاتا لیکن دادے کے دس دروازے ختم ہو جاتے مگر سوالی کی ضرورت نہ پوری ہو پاتی خدا کی قسم میرا نانا وہ تھا جس کے دروازے پر سائل سوال کرتا اور وہ اس کو خیرات یعنی کہ کوئی بھی سوال کرتا تو اس کو خیرات دیتے تو اس کو قیامت تک دوبارہ سوال کرنے کی حاجت ہی نہیں رہتی تھی اللہ اکبر سبحان اللہ منگتا خالی ہاتھ نہ لوٹے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو سبحان اللہ میں ارز کر رہا تھا کہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہر دکھ کی دوا ملتی ہے حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ارز کی آقا مجھے آنکھ کی ضرورت ہے تاجدار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطادہ آنکھ لینی ہے یا جنت لینی ہے کیا بات میرے آقا کی شان سخاوت تو دیکھو حضرت قطادہ صحابی رسول حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آنکھ کا دکھ لے کر گئے تھے لیکن سرکار کہہ رہے ہیں حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطادہ آنکھ لینی ہے یا پھر جنت لینی ہے تو حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے دیکھا کہ رحمت اللی العالمین کا رحمت اللی العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا دریاء رحمت جوش پر ہے یعنی حضرت قطادہ نے دیکھ لیا ہے کہ میرے آقا کا دریاء جوش پر ہے رحمت کا دریاء olarز کیعاقہ میں نے تو آنکھ کا ہی سوال کیا تھا اور جنت کا ذکر آپ نے خود فرمایا ہے ایسا کیجئے آنکھ میرے مانگنے سے انائت فرما دے اور جنت اپنی اتاثے سے مجھے آپ اتاث فرما دے مانگنے والے کا انداز نہیں رہلا قطادہ لے لے گئے تھے اپنے درد یعنی کہ آنکھ کی دوا سرکار نے فرمایا کہ آنکھ لینی ہے جنت تو حضرت قطادہ نے فرمایا سرکار میں نے تو آنکھ کا ہی سوال کیا تھا جنت کا ذکر آپ نے خود فرمایا ہے تو آنکھ میرے مانگنے سے انعائد فرما دے اور جنت آپ اپنی عطا دے خود مجھے دے دے سبحان اللہ مدینہ والیاں سخیاں گدادی لاج رکھ لینا قربان جاؤں میرے آقا علیہ السلام نے قطادہ کو جنت بھی عطا فرما دی اور آنکھ بھی عطا فرما دی اے اے سبحان اللہ آپ نے اپنے عداللہ والے نوری نوری اور گھرے گھرے ہاتھوں میں سے انگوشت شہدت اپنے زبان مبارک پر لگائی اور پھر اپنا لعاب دہن قطادہ کی آنکھوں پر لگایا اور ڈھیلا خانے میں رکھ دیا یعنی آقا گلہ آنکھ میں رکھ دیا اور قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بینائی پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی ہے سبحان اللہ میرے نبی کا موجزہ یہ میرے نبی کا موجزہ میرے نبی کا شان میرے نبی کی رفاعت میرے نبی کی عظمت آپ خود اندازہ لگائیے یہ موجزہ میرے نبی کا یعنی سرکاری دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوشت شہدت شہدت کی انگلی اپنی زبان پر لے گئے تھوڑا سو لعاب نکالا اپنی زبان سے اور حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پر لگا دیا اور ڈھیلا یعنی گلہ اندر رکھ دیا آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی اور حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے سے بھی زیادہ روشنی میری آنکھوں کے تیز ہو گئی سبان اللہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب میں بھی شفا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے لعاب میں وبا اور بیماری ہے میرے نبی علیہ السلام کا لعابی مبارک دختی آنکھ میں لگے تو صحتیاب ہو جائے کڑوے کوئے میں پڑ جائے تو پانی میٹھا ہو جائے ٹوٹے بازو پر لگے تو بازو جڑ جائے جڑ جائے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہنڈی میں پڑ جائے تو پندرہ سو آدمی پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں اور اگر کسی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل ہونے کا دعویٰ ہے تو میں اس سے کہوں گا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہنڈیہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا تھا یعنی تھوکے مبارک ڈالا تھا حضرت جابر کی ہنڈیہ میں تو پندرہ سو آدمی انہوں کھانا کھا کر کے پیٹ بھر گئے تھے ان کے اگر تو اپنے نبی کو یعنی تو اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کی مثل کہتا ہے نبی کی طرح اپنے آپ کو کہتا ہے تو کسی روز ذرہ اپنی ہنڈی میں تھوک کر گھر والی کو کھلا کر دکھاؤ انشاءاللہ تعالیٰ سارا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے سامین محترم میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کی شان ہے کہ در مصطفیٰ کا ہے اور گھر خدا کا ہے جس کو جو کچھ ملا بارگاہ مصطفیٰ سے ملا اور آپ کے وسیلہ جلیلہ سے ملا صرف آپ کے کرم ہی سے ملا آؤ ہم سب مل کر در نبی کے بھیکاری بن جائیں اس لیے کہ اس در کے گدہ دنیا کے تازدار بن جاتے ہیں اللہ رب العزت جلہ شانہو کے حضور میں دعا ہے کہ ہمیں در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیکاری بنائے اور اس وقت جو بیماری سے ہم پریشان ہیں جہاں جہاں تیرے نیک بندوں پر اے اللہ کے محبوب آپ کے امتیوں پر جو پریشانیاں ہو رہی ہیں آپ کے صدقے میں یا اللہ سرکار کے صدقے میں اس پریشانی کو دور فرما دے ہم سب کو دشمنوں کے تمام ہی تمام ہی مطلب جو ہے پریشانیوں سے ہم کو دور فرمائے اور روزی محشر رحمت العالمین شفیع المذربین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین وما علینا اللہ بلا کیسا لگا انشاءاللہ یہ تھوڑا سا واقعہ سرکار کا مجزہ میں نے آپ تمام ہی حضرت تک پہنچایا ضرور انشاءاللہ سنیں اور دوسرے لوگوں تک سننے کے لئے شیئر ضرور کریں ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں اگلے واقعے کے ساتھ تب تک لئے اللہ حافظ دعا خیر میاد فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ